نمسکار دوستوں آج بات بے رجگاری کی ہوگی آج بات نیجی کرن کی ہوگی اور جو سچھا کے سنسطحان بیچ دیے جا رہے ہیں ان کو نیجی ہاتھوں میں سوب دیا جا رہا ہے اخیر ایسا کیوں ہو رہا ہے اس مددے پر کوئی آندولن نہیں ہو رہا ہے عام آدمی بات بھی کرنا نہیں چاہتا اور کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ سطح میں ہیں ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ اخیر جو سنسطحان سرکاری ہیں وہ نیجی ہاتھوں میں کیوں سوب دیا جا رہے ہیں اور اس کے دورگامی کیا پیڑام ہوں گے کیا نقصان ہوں گے اور کیا اس سے ہمارا دیس آگے چل کر ایک طریقے سے جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بیکسید بھارت ہوگا اور ہم ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو روجگار دیں گے اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر سہولیتیں ملیں گی اور ہمارا دیس بسو کی ایک اکتار میں کھڑا ہوگا اخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کیا یہ اس لچ کو پرات کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے جو واقعی میں ایک طریقے سے سرکار اور کھا جا سکتا ہے پتہان منطری دعویٰ کرتے ہیں پہلی بات ہے کہ رام مندر بنائیے کوئی بات نہیں رام مندر ایک بڑا مددہ نہیں ہے لیکن عام آدمی کی نوکریوں کو بیچ کر کے نہیں آج کے سمیہ میں نوکریہ ہی نہیں جو سچھا کے سانسادن ہیں وہ ابھی نیلام کیے جا رہے ہیں چالیس آئی ٹی آئی سانسادنوں کو سرکار نیجی ہاتھوں میں سوپ نہیں جا رہی ہے آئی ٹی آئی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں سے جو ایک مدھیم طبقہ ہوتا ہے نمین طبقہ ہوتا ہے وہاں وہاں سے پڑھ لکھ کر کے ایک طریقے سے کسل کاریگر بنتا ہے اور ان سانسادنوں کو آپ نیجی ہاتھوں میں سوپ رہے ہیں برطمان میں جو چالیس سانسادن نیجی ہاتھوں میں سوپے جا رہے ہیں اس میں پہلی کھیپ جو ہے اس میں سولے سنسطان ہے اور دوسری کھیپ جو ہے اس میں چوبیس سنسطان ہے یعنی سولے سنسطان اور چوبیس سنسطان کل چالیس سنسطانوں کو نجی ہاتھوں میں سوپ دیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کیوں جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی جو وجہ بتائی گئی ہے کہ پولیٹکنک کو جب نجی ہاتھوں میں سوپ دیا جائے گا تو وہاں پر گروبتہ میں سدھار ہوگا اور لوگوں کو بہت اچھی سچھا ملے گی سوال یہ ہے کیا ایمز اور جو کہا جا سکتا ہے بڑے بڑے سرکاری سنسادن ہیں اور بڑے بڑے سرکاری سنسادن ہیں ایمز ہے آئی آئی ٹی ہے کیا انہیں بھی نیلام کر دیا جائے گا کیا انہیں بھی بیچ دیا جائے گا اور اگر نہیں بیچا جائے گا تو یعنی یہ دلیل بھی جھوٹی ہے برطمان میں جو 307 راج کیے ایک طریقے سے کہا جائے آئی ٹی ہے ان کو نیلام کرنے کی ایک طریقے سے تیاری ہے 12 محلہ آئی ٹی کالج ہیں ان کو بھی ایک طریقے سے نیجی ہاتھوں میں سوپے جانے کی تیاری ہے جو نیجی آئی ٹی سنسادن ہیں وہاں لگ بھگ 2931 ہیں ایسے میں کم سے کم سرکار کو نیجی آئی ٹی جو سنسادن ہیں ان کے بارے میں آگڑے تو جھوٹا لینے چاہیے تھے کہ نیجی سنسادنوں کی کیا اصلیت ہے کیا وہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اگر بہتر طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں چھاتروں کا رجحان نیجی سنسادنوں کی طرف نہیں ہے بلکہ سرکاری سنسادنوں کی طرف ہے تو نیجی سنسادنوں یا نیجی سنسادنوں کے ہاتھ میں سرکاری سنسادن یا سرکاری آئی ٹی آئی کو کیوں سوپا جا رہا ہے بہتر ریجلٹ دینے والے سرکاری سنسادن ہیں بہتر پیڑام دینے والے اور چھاتروں کو کم پیسے میں سچھا دینے والے سنسان سرکاری ہیں اس کے بعد بھی نیجی کرن کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک بڑی بات یہاں بھی ہے کہ جو فیس ہے چھاتروں کی وہاں نیجی کرن کے بعد چوون گناہ بڑھ جائے گی اور چوون گناہ اگر فیس بڑھ جائے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عام آدمی اور کسان کا بچہ کیا اپنے طریقے سے کہا جا سکتا ہے بیٹے کو بیٹیوں کو اس طریقے سے ایٹی آئی کی سچھا نیجی سنسانوں میں دلا پائے گا جس کا ایک دعویٰ سرکار کرتی ہے کہ بیٹیاں بڑھیں گی بیٹیاں پڑھیں گی کیا بیٹیاں پڑھ پائیں گی یا اپنے آپ میں سب سے چوکانے والی بات ہے دوسری ایک بڑی بات یہاں بھی ہے کہ بڑے پیمانے پر نیجی کرن کی طرف بٹھنے کو لے کر کے 90 بڑے ریلوے اسٹیشن نیلام کیے جا رہے ہیں آپ سوال یہ ہے کہ 90 بڑے ریلوے اسٹیشنیں کو نیلام کرنے کی جرورت کیوں محسوس ہوئی کیا ریلوے ہمارے اچھے کام نہیں کر رہے تھے آجادی کے 73 سال بعد 75 سال بعد تک ریلوے اچھا کام کر رہا تھا لیکن آج ریلوے اچھا کام نہیں کر رہا ہے اسے نیلام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی پی مارڈل کے تحت پرائیویٹ پارٹنرسیب مارڈل کے تحت یہ جو ریلوے ہے ریلوے اسٹیشن ہے ان کو ایک طریقے سے کہا جائے نیجی ہاتھوں میں سوپ دیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ اگر نیجی ہاتھوں میں انہیں سوپ دیا جائے گا تو کیا جو پہلے کرایا تھا یا جہاں پر ٹرینوں کا ٹھاراؤ ہوتا تھا وہ وہیں پر ہوگا یا کرایا میں بھی جو کرایا پہلے تھے ریلوے کے ان کرایا میں کوئی بڑھتری سرکار کرے گی یا اپنے آپ میں سب سے بڑا مددہ ہے لیکن سرکار کیول نیجی سنسطھانوں کے ہاتھوں میں ریلوے کو سوپنے کے لیے اڑی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو سچوں سموں کی ایک بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک میں یہ فینسلہ کیا گیا تھا کہ کتنے ریلوے اسٹیشنوں کو نیجی ہاتھوں میں سوپا جائے گا اور نیجی ہاتھوں میں سوپا جائے گا تو اس کے بعد اس کا اپگریڈیشن کیا ہوگا اور اس کے رول اور ریگلویشن کیا ہوں گے وہاں نیجی کمپنیاتیں کریں گی نیجی سموں کی جو بیٹھک ہوئی تھی سچوں کی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کیول ڈرائیبر اور جو چالک ہوتے ہیں ریلوے کے ان کو چھوڑ کر کے ٹی ٹی ای اور باقی جو مین پاور ہوتے ہیں اس کا نردھارن اور اس کو رکھنے کا کام نیجی سنسطھائے کریں گی جو ریلوے اسٹیشنوں کو سنچالت کریں گی ایسے میں اصل سوالیا ہے کہ پوری طریقے سے ریلوے پرائیویٹی کرن کی طرف بڑھے گا اور جو ریلوے میں ایمپلائی ایک طریقے سے کہا جائے سرکاری بیبھاگوں سے آتے تھے سرکاری ان کا ایک طریقے سے ریکروٹمنٹ ہوتا تھا وہاں نیجی ہاتھوں میں چلا جائے گا سرکار کی اس نیت کا بیروض بھی ہو رہا ہے لیکن اصل مددہ ہے کہ سرکار اسے سننے کو تیار نہیں ہے سرکار اسے ماننے کو تیار نہیں ہے دوسرا ایک بڑا مددہ یہا ہے کہ نیجی کمپنیا جس طریقے سے ٹرینوں کو چلانے جا رہی ہیں اس میں سے ایک سو نو جو ٹرینیں اب سوپی جائیں گے تو پریٹھارموں کی بات تھی ایک سو نو جو ٹرینیں سوپی جا رہی ہیں وہاں پیسینجر ٹرینیں ہیں اور ان پیسینجر ٹرینوں کو نیجی ہاتھوں میں سوپا جا رہا ہے یعنی پرائیویٹ ٹرین بنا دیا جائے گا اور اس کا ایک طریقے سے ریف کیو بھی ہو گیا ہے یعنی ایک طریقے سے کون کون سی سنسطہ کس روٹ پر ٹرین کو لے گی اس کو لے کر کے نیلامی کی پرکریا بھی چل رہی ہے یعنی جو پیسینجر ٹرینیں ہیں ان پیسینجر ٹرینوں کو بھی اب نیجی ہاتھوں میں سوپے جانے کی پوری طریقے سے تیاری ہے اور اگر اسی طریقے سے نیجی ایک طریقے سے کہا جائے پیسینجر ٹرینوں کو بھی نیجی ہاتھوں میں سوپ دیا جائے گا ٹی ٹی سے لے کر کے باقی جو اسٹاپ ہوں گے وہاں نیجی سنسطہوں کے ہاتھوں میں ہوں گے تو نشتی طروب سے یا جو سرکار کا ایک موڈل ہے یا زیادہ سمیت تک چلنے والا نہیں ہے اس کے دورگامی پرنام ہوں گے نیجی کرن ایک اسی طریقے سے گھا تک ہوگا جس طریقے سے نیجی ہاسپیٹل سرکاری ہاسپیٹل سے بہتر نہیں ہو پائے ہیں آج بھی لوگ ایمس میں پی آئی میں علاج کرانا بہتر سمجھتے ہیں سرکاری اسپتال سرکاری سچھن سنسطہ سرکاری اسکول آج بھی بہتر سچھا دیتے ہیں آج بھی لوگ کے اندری بدیالہ اور ایک طریقے سے کہا جائے جو سینک سکول ہوتے ہیں یا جو ادھکاریوں کے لیے کھولے گئے ہیں آئی ایس آئی پی ایس اور پی سی ایس کے بچوں کے لیے کھولے گئے ہیں چھاتروں کے لیے کھولے گئے ہیں وہ سنسطہ بہتر کام کر رہے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ سرکار نیجی کرن کا جو راگ علاپ رہی ہے وہ بہت ہی گھاتک ہے رام مندر بنانے کا دعوی تھا رام مندر بنائے جائے لیکن کیا نیجی کرن کی آر میں رام مندر بنائے جائے گا عام آدمی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے رام مندر کی دھن میں پورا دیس لگا ہوا ہے لیکن لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں نوکریاں ہی نہیں جا رہی ہیں بلکہ سچھن سنسطہنوں سے لے کر کے پریوہن سنسطہنوں تک کو نیلام کیا جا رہا ہے نیجی ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے اس کے پیڑام اب بہت ہی گھاتک ہوں گے اور لوگ آندولن کے لیے بھی مجبور ہوں گے کیونکہ سرکار چپ ہے اور عام آدمی اس پورے نوٹنگی کو اس پورے ماجرے کو دیکھ رہا ہے نمسکار موسیقی